ایک بار کی بات ہے ایک جنگل کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا دریہ تھا اس دریہ میں ایک مغرمچ رہتا تھا وہ شکار کرنے کے قابل نہ تھا کیونکہ وہ بیمار تھا ایک دن وہ بہت بھوکا تھا اس نے سوچا اب زمین پر جانا اور شکار کرنا بہت مشکل ہو گیا مجھے دریہ ہی میں ہی مچھلیاں پکڑ کر اپنا پیٹ بھرنا ہوگا جب اس نے مچھلی پکڑنے کی کوشش کری تو مچھلی اس کے ہاتھ سے پسل گیا ماں امید اور تھکن سے بھوجال ہو کر اس نے دریہ کے کنارے ایک درک کے نیچے عرام کرنے کا سوچا ایک بندر درک کے اوپر بیٹھ کر بیر کھا رہا تھا مگر مچھ نے اس کو دیکھا اور کہا پیارے بندر تم کیا کھا رہے ہو مہربانی کر کے مجھے کچھ دے سکتے ہو مجھے بہت بھوک لگی ہے یہ بیر ہے یہ لو ان کو کھاؤ ارے ہاں یہ تو بہت مٹے ہیں شکریہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے میں واقعی میں بہت بھوکا تھا اور تم نے میری مدد کی میں بہت شکر گزار رہوں گا اگر میرے پاس تم جیسا دوست ہو ہاں کیوں نہیں اب ہم دوست ہیں میں اسی درک پہ رہتا ہوں تمہیں جب بھوک لگے تم یہاں آ سکتے ہو اس کے بعد روز مگر مجھ بندر کے پاس آتا اور بندر اس کو روز بیٹھ دیتا وہ مل کر بہت موج مستی کرتے اور اس طرح وہ دونوں اچھے دوست بن گئے سنو میرے دوست میں چاہوں گا کہ میری بیوی بھی ان بیروں کو کھا سکے کیا تم مجھے میری بیوی کے لیے کچھ بیر دے سکتے ہو میں ابھی اور توڑ کے دیتا ہوں بندر نے کچھ بیر توڑے اور اسے دیئے اور مگر مجھ اسے اپنی بیوی کے لیے لے گیا جو دریہ کے دوسرے کنارے رہتی تھی دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں میٹے بیر میرے دوست بندر نے یہ تمہارے لیے بھیجے ہیں ہاں ہاں بہت خوب یہ بیر تو بہت میٹے ہیں پر سوچو یہ بیر اتنے میٹے ہیں تمہارا دوست بندر تو ہر روز یہ میٹے بیر کھاتا ہے تو وہ کتنا میٹھا ہوگا ہاں ہاں وہ بہت اچھا ہے وہ خود بھی کھاتا ہے اور مجھے بھی کھلاتا ہے میں سوچ رہی تھی کہ اس کا دل کتنا میٹا ہوگا اور ایک عرصے سے میں نے گوش کو چھکا ہی نہیں کیا تم اس کا دل میری لیے لا سکتے ہو یہ سن کر مگر میں سوچنے لگا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں وہ بندر میرا دوست ہے میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں تم کو اس کا دل دے دوں گا تو وہ مر جائے گا اس نے مجھے کھلایا جب میں بھوکا تھا اب تم چاہتی ہو کہ میں اسے مار دوں میں کچھ نہیں سننا چاہتی مجھے بس اس کا دل چاہیے جاؤ اور لے کے آو ورنہ میں جان دے دوں گی اپنی بیوی کے بات سن کر مگر مچ بہت اداس ہو گیا اداس ہوتے ہوئے بھی وہ بندر کے پاس گیا پیارے بندر میری بیوی ان بیروں سے بہت خوش ہوئی اور اس نے تمہیں کھانے پر دعوت دی ہے چلو میرے گھر چلو بہت مہربانی چلو چلیں بندر مگر مچ کے ساتھ جانے کے لئے راضی ہو گیا وہ خوشی خوشی جا رہے تھے اپنے دوست کی خوشی دیکھ کر مگر مچ نے سوچا کہ اسے اپنی بیوی کے منصوبوں کے بارے میں بتا دینا چاہیے میرے عزیز دوست میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میری بیوی تمہارا دل کھانا چاہتی ہے مہربانی کر کے مجھے ماف کرنا اگر وہ تمہارا دل نہیں کھائے گی تو وہ مر جائے گی جیسے ہی اس نے مگر مچ کو سنا بندر بہت ہوشی آر تھا اچھا ہاں کیوں نہیں ضرور لیکن دوست تم نے مجھے یہ بات چلنے سے پہلے کیوں نہیں بتائی بندر لوگ اپنا دل درخت رکھتے ہیں اب ہمیں اس کو لینے واپس درخت پہ جانا ہوگا کیوں نہ تم مجھے واپس درخت پہ لے چلو ہو 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 میں کتنا احمق ہوں چلو واپس چلیں اور تمہارا دل لے کر آتے ہیں مگر مچ بندر کو واپس درخت پر لے گیا جیسے ہی بندر درخت پر پہنچا فوراں مگر مچ کی پیٹ سے کود گیا اور درخت پر چڑ گیا اور مگر مچ سے بولا اے بے وکوف مگر مچ کیا کوئی اپنا دل درخت پر رکھ کر زندہ رہ سکتا ہے میں نے ایک دوست کے ناتے تمہاری مدد کی تم کو کھانا دیا اور بدلے میں تم نے مجھ کو یہ سلا دیا اب تمہیں نہ تو میرا دل ملے گا اور نہ ہی بیر دفع ہو جاؤ یہاں سے بندر نے اپنی چلاکی اور عقل کا استعمال کیا اپنی جان بچانے کے لیے اور مگر مچ اپنی بے وکوفی کی وجہ سے دونوں ہی گوا بیٹھا ایک دوست اور میتھے بیر موسیقی